ہلو ساتھیوں نمسکار سرکاری نوکری گیاں یوٹیوب چلنے میں آپ سے بھی کا سواگت ہے تو دوستو پٹوار اور گرام سے ایک بڑھتی ہے جو اگزام ڈائیٹ آسکی ہے دونوں کے اور اگزام ابھی ہونے والا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے سائنس کیوشن سریج میں آپ کے سامنے رکھنے والوں اور پچاس کیوشن کے لگ بگ ہونے والے ہیں کوشی کان کے کوشی کان کے مہتے پون کیوشن کل میں نے کمیونٹی پر پوسٹ ڈالی تھی دوستو مائٹو کنٹر ہے گول جی کے ایک اندر تک سے سمجھ دیتا ہے اور نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی وہ ڈی این اے اور آر این اے سے سمجھ دیتا ہے جو بھی کیوسن بنیں گے وہ آئیں اس کے بعد میں جو اگلی نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں جوانو زنیت اور وسانو زنیت روگوں سے سمجھ دیتا ہے ویڈیو آپ کے سامنے میں رکھنے والوں تو ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب ضرور کر لیں بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر اپٹیٹ آپ کے پاس سب سے بہلے پہن ساتھیوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سائنس کیوسن سریج سائنس کیوسن سریج ہے اور اس میں یہ اپنا چینل ہے اس کو سسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں پہلا کیوسن میٹو کونٹریہ کی خوز کس نے کی تو الٹمین ویک کولی کرنے میٹو کونٹریہ کی خوز کی تھی ساتھیوں آپ کو یاد رکھنا ہے اور دوسرا کیوسن اسی سے سمجھ دیتا ہے میٹو کونٹریہ نام کیوسن نے دیا خوز الٹمین اور کولی کرنے کی نام کیوسن نے دیا سی بینڈا نے اس کا نام ہے وہ دیا تھ اگلا جو کیوشن ہے وہ ہے کہ مائٹو کونڈریہ میں ڈی ای نے اگلی نیسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں ڈی ای نے اور آرنے کے ہے ڈی ای نے وے انگلی کی سامان جو سرچنے پائے جاتی اس پرکار کی تو اسے سرچنوں کو کیا کہا جاتا ہے تو اسے کرشٹی کہا جاتا ہے دوستو پرنٹنگ میں تھوڑا سی گلتی ہوئی ہے تو یہ میں صحیح نام آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ نام ہے وہ کرشٹی اس پرکار ہے ٹھیک ہے تو جسے کرشٹی کہا جاتا ہے اگلا نیسٹ ایکسکیوشن ہے مائٹو کونڈریہ میں اوکسی سویشن اوکسی سویشن کے بعد کتنے ایٹی پی انہوں کا نیرمان ہوتا ہے تو ساتھی اٹیس ایٹی پی انہوں کا نیرمان ہوتا ہے تو یہ ایٹی پی کیا ہے اس کی میں جانکریہ آپ کو دیتا ہوں کہ ایٹی پی کو ہم اس کے ایٹی پی کے کئی انہیں نام بھی ہے ایٹی پی کو ہم ارزا مدرا بھی کہہ سکتے ہیں ارزا مدرا اور ایک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ارزا سکھے ارزا سکھے بھی ہم کہہ سکتے ہیں ارزا سکھے اور ایک اس کا انعی نام ہے ارزا بونڈ یا ارزا دلال بھی ہم اسے کہتے ہیں اور جیسے ہی ایک ایٹی پی انو یعنی ایک ایٹی پی انوٹ اٹھتا ہے تو اس سے سات سو کلوری اٹھ جائے وہ اتپن ہوتی ہے دوستو یہ تو یہ ہے ایٹی پی اور ایٹی پی ہوتا کہ اس کی فل فرم آپ کے یہاں نیچے دیگی ہے ایٹی پی کی فل فرم ایڈینو سین ٹرائی فاسفیٹ اس کی فل فرم ہوتی ہے دوستو اگلا کیوشن آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں چھٹا کیوشن سترکنی کا کی نام سے یعنی میٹوکونڈریہ کا جو نام ہوتا ہے وہ ہندی میں ہم سترکنی کا کہتے ہیں میٹوکونڈریہ کو ہی اگلا کیوشن ہے ڈکٹیو سوم کی نام سے جانا جاتا ہے یعنی گول جی کا ہے گول جی کا ایک کو ڈکٹیو سوم بھی کہتے ہیں یعنی انگلیز میں گول جی کا ایک کیا کہتے ہیں ڈکٹیو سوم یعنی ویعنی پاسا میں ڈکٹیو سومی سے کہا جاتا ہے گول جی کا ایک کو گول جی کا ایک کی خوز کس نے کی دوستو تو کیمیلیو یاد رکھنا ہے گول جی کا ایک کی خوز کیمیلیو گول جی نہیں کی تھی کیمیلیو گول جی نے گول جی کا ایک کی خوز کی تھی اور گول جی کا ایک کا جو دوسرا نام ہے وہ ڈکٹیو سوم ہے اس سے سمجھ دو تین کیوسن ہو رہے ہیں گول جی کہے سمجھے کوشکا کا یاتیات پربند کے کسے کہا جاتا ہے تو یہ گول جی کا کوئی ہی کہا جاتا ہے ساتھیوں یہ آپ کو یاد رکھنا یہ آنے والا کیوسن ہے آپ ہی سکتا ہے بہت شاندار کیوسن ہے اور اسے یاتیات پربند کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہے اگلا کیوسن آپ جیسے دیکھوئے تو آپ کو یہ سمجھ مائے گا یعنی اس میں دیا گیا ہے کوشکا کے اندر پروٹین کی پیکنگ کا کاری ایکون کرتا ہے تو یہ گول جی کہا کرتا ہے اسی لیے کوشکا کا یاتیات پربندگ بھی کہا جاتا ہے گول جی کا ایکون تو ساتھیوں یہ کیوسن آپ کو کیسے لگے کومنٹ کر ضرور دائیں اور اور بھی بہت کیوسن آپ کو میں ابھی کروانے حال ہوں تو ابھی تک ویڈیو کو اپنے لائک اور سسکرائب چینل کو نہیں کیا ہے تو سسکرائب کرنے اور لائک کردیں دوستو اور یہ لائک کا بٹن ضرور دبا دیں اور سسکرائب کردیں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ساتھیوں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کیسے لگی یہ کومنٹ کر مجھے ضرور بتائیں اگلا کہ اس نے کندر کی خوز کس نے کی کندر کی خوز روبرٹ براؤن نے اس کی کندر کی خوز ہے وہ ساتھیوں کی ہے تو دوستو ایک گول جی کا ایسے سمجھ یہ کیوں سنو رہا ہے کہ یہ جنتو اور پادک کوشی کا دونوں میں یہ ہے پایا جاتا ہے یہ پورا کا پورا جنتو اور پادک کوشی کا میں ایک ویڈیو میں ساتھیوں میں لے کر آنے والوں میں آپ فاری رعوت سے ہوں کلیری ہو جائیں کی اندر کی خوز کس نے کی تھی تو یہ کی اندر کی خوز ہے روبرٹ براؤن نے ک اندر کی خوز ہے وہ کی تھی دوستو اگلا کیو سانہ ہے کوشی کا کا سب سے بڑا کوشی کا انکونس ہے کوشی کا ہے اس کوشی کا مثول کے ذیسے مائیٹو کون ٹارگال جیڈی کا الائسوس ہوں میںش کی کا ایک ہے تو یہ کی اندر کی سب سے بڑا کوشی کا ہیں برین اوف سیلس کی سکھا جاتا ہے کندر کو کہا جاتا ہے برین اور سیل کا مطلب کی کوشی کا دماغ یعنی کوشی کا دماغ کی سکھا جاتا ہے کندر کو ہی کہا جاتا ہے ساتھیوں اگلا کیوشن ہے کندر کے باہر پائی جانے والی جھلی بنی ہوتی ہے کندر ہے اور اس کندر کے باہر جو جھلی پائی جاتی ہے چاروں اور اس پرکار سے جھلی پائی جاتی ہے وہ جھلی بنی کیسے ہوتی ہے تو فاسپو پروٹین کی ویجلی بنی ہوتی ہے دوستو یہ کیوسن آپ کو یاد رکھنا ہے فسپو پروٹین کی ویجلی بنی ہوتی ہے اگلا کیوسن ہے کیندر کے اندر ایک نیوکلیو نیوکلیو لولس پائے جاتی ہے جس کی خوض کس نے کی یعنی فونٹینہ نے کی تو یہ کیا ہوتا ہے نیوکلیو لولس ساتھی یہاں سے تھوڑا سے مسپرنٹی ہے اس پرکار سے یہ نام ہوگا تو نیوکلیو لولس ایک اس کا نام ہے وہ ہے یہ تو کیندر اور ایک ہوتی ہے کیندری کا یعنی ہے اس کی جہاں پر کندری کا نام بھی پڑھ سکتے ہو کندر کے اندرے کندری کا پائی جاتی ہے کندری کا ایک خوض فونٹینہ نے کی تھی دوستو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کہ اس نے کندرک میں داگے جیسی سرچنہ کا حدین کس نے کیا تھا یعنی کندری کا ہے یعنی نکلیولولس ہے اس میں جو کندری کا ہے کندری کا میں داگے جیسی سرچنہ سب سے پہلے کسے دکھائی دی تھی یعنی کس نے اس کا حدین کیا تھا تو اسٹارس برگر کو سب سے پہلے آس پاس انہوں نے یہ ادھیانے وہ کیا تھا دوستو اور اسی داگے جیسی سرچنہوں کو کرومیٹین کس نے کہا تھا یاد رکھنا اسی داگے جیسی سرچنہ تھی یہ جو داگے جیسی سرچنہ ہی تھی اس کو کرومیٹین یہ یاد رکھنا ہے ساتھ کرومیٹین کس نے کہا تھا تو کرومیٹین کہا تھا ایک ویگینک ہے جس کا نام ہے ڈبلو فلیمنگ نے اسے کرومیٹین بھی کہا تھا کب ہے لگ بھگ اٹھارہ سو چون سٹ کے آس پاس کا تھا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کیوسن ہے ان دھاگوں جیسی سچنوں کو کروموسوم نام کس نے دیا تھا تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے یعنی کروموسوم کرومیٹ انکسنے کا ڈبلو فلیمنگ اور کروموسوم کروموسوم یعنی آپ یاد رکھ سکتے ہیں یعنی گن ستر گن ستر ہے کس نے کا یعنی دھاگے جیسی سچنوں کرومیٹ انکسنے کا اور گنو ستر یعنی کروموسوم کس نے نام دیا والڈیر نے دیا کب دیا لگ بگ اٹھارہ سو اٹھائیس سی نوہ سی کے آس پاس کی بات ہے والڈیر نے داگے جیسے سرچنہ کو گنو ستر سب سے پہلے نام کس نے دیا تو یہ والڈیر یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کہ اس نے ایکس کروموسوم یعنی ایکس کروموسوم یعنی ایکس گنو ستر نام ہے وہ کس نے دیا تھا تو یہ دیا تھا ہینکنگ نے دیا تھا اور اگلا کیوسن Y گنوں ستر نام کس نے دیا تو یہ دیا تھا Wilson نے دیا تھا X کب دیا اور Y کب دیا یہ بھی آپ یاد رکھیں X تو آپ کا دیا تھا دوستو 1800 اکان میں بان میں کے اس پاس اور Y کروم مسلم نام ہے 1905 کے اس پاس نام ہے وہ دیا گیا ساتھوں ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کر ضرورت ہے لائک کریں سیئر کریں سسکرائب ضرور کریں ساتھوں زیادہ سے زیادہ سیئر ضرور کرنا ہے آپ کو آگے بھی اور کیوسن ہے اگلا کیوسن ہے جین سبد کس نے دیا تھا یہ میتب ان کیوسن ہے دوستو جین سبد جین کیا ہوتے یہ بھی میں آپ کو بتانے حالہ ہوں تو جین سبد سب سے پہلے کس نے دیا تو جین نے جو X کروم مسلم دے دیا Y کروم مسلم داگی جیسے سرچنوں کو گنوں ستر نام دے دیا اور انہیں ہی جین سبد کس نے دیا تو جوہان سن نے اسے جین کہا تھا لگ بگ 1909 کے آس پاس کی بات ہے یہ تو اس کے بعد میں سن آپ سے نہیں پوچھ جائے گی ساتھیوں آپ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کس نے کیا کہا تھا انواس شکتہ کی IX x size کہا جاتا ہے جین کو کہا جاتا ہے اگلا کیوسن ہے دو کیوسن بہتundos مانوں میں 22 جوڑی یعنی لگ بھگ 23 جوڑی گنوں ست روپے جاتے ہیں یعنی 23 دونی چھیانی سے گنوں ست روپے جاتے ہیں مانوں میں نہیں لیکن مانوں کی ایک اشکہ میں چھیانے سے گنوں ست روپے جاتے ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے سمپورن شریر میں نہیں ایک اوشیقہ میں چھ coupe س application یعنی جوڑی بجے تو تیس جوڑی 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 سقول جوں گا سکر بجے س beş یعنی بائیس جوڑی 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 جنots سامان پائے جاتے میں اسے اوٹسوم کہا جاتا ہے اور منو میں ایک جوڑی یعنی ٹوٹل دو گنو سکر اے سامان چومڑی سامان اور بچ گئے کتنے چینٹس میں چومڑی ش دو تو اے سمان یعنی دو گنوں ستر اے سمان پائے جاتے ہیں اسے ہیٹرو سوم کہا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے ہیٹرو سوم کہا جاتا ہے ساتھیو اگلا کیوسن ہے گنوں ستر کن پدارتوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں یا نیمن پدارت سے مل کر بنے ہوتے ہیں تو یہ تینوں پدارت آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں کونڈ کونڈ سے ہیں تو یہ آپ دھیان سے دیکھ لیں ایک بار ایک تو ہسٹون اور عمل یہ ہے پروٹین سے مل کر گنوں ستر ہے وہ بنے ہوتے ہیں اسٹون عمل یہ ہوتا ہے پچاس سے پچپن پرتیسٹ اس کے بعد دینے ہوتا ہے گنو چاریس سے چاریس پرتیسٹ اس کے بعد آرینے ہوتا ہے ساڑی آٹ سے نو پرتیسٹ یہ مائنس نہیں ہے ساتھ یہ یعنی اسٹون عمل یہ پروٹین ہوتا ہے پچاس سے پچپن دینے گنو چاریس سے چاریس آرینے ہوتا ہے ساڑی آٹ سے نو پرتیسٹ تو یہ بہت شاندار کیوسن ہے آپ اس کا سکرین سوٹ لے سکتے ہو ویڈیو کیسے لگی ساتھے ہو کومنٹ کر مجھے ایک بار ضرور بتائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور یہ کیوشن سبھی پرکشیا کے لئے اپی ہوگی ہیں آگے پٹوار کا ہوگا گرام سے اکا ہوگا وہ نہ رکھ سکتے ہو نپال کا بھی ہونے والا ہے تو سبھی میں یہ کیوشن ان میں سے سائنس کیوشن سری چلنے والے ان میں سے آپ کو کیوشن دیکھنے کو عوض سے ملیں گے اگر یہ پی ڈی اپ چاہیے تو کومنٹ کر مجھے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو آپ بار بار بھی دیکھ سکتے ہو زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے فل سپیٹ کر کے آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو سیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو آپ کی کس کی آنے والی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو آئے گی آپ کی ڈی اے نے آرہنے سے سمندی اور اگلی آئے گی وائرس جنیت روگ اور جیوانوں جنیت روگ اس کے بعد میں آپ کی پادپ کو سکھا جنتو کو سکھا میں جو بھی حنتر ہے وہ اس کے بعد میں آپ کا کانکال تنتر سو سنتنتر اور ارودیر سے سمندی تو ویڈیو آپ کی آنے والی ہے کیوسن سریز اس کے بعد میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں انڈیا جی کے انڈیا میں ہیسٹری کے سوٹ نوٹس آپ کے سامنے میں رکھنے والا ہوں بہت ہی شاندار آپ کا دل گارڈن گارڈن ہونے والا ہے بہت ہی شاندار کیوشن سریج لے کر آنے والا ہوں اور اسی پرکار انڈیا جیوگروفی اور اسی پرکار راستان جی کے بھی کیوشن سریج آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو دھنیواز آتی و جائے ہند جائے بھارت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں